مرآلہ کلات صلبر کائنات شاہِ موجودان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گھٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا اس کے بامجود وہ اس گھٹے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائی یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے امانت سنبھالنا اور طلب پر دینے والے کی حوالے کرنا ضروری ہے اگر اس میں کوتائی برتے گا تو خائن کہلائے گا اور خیالت منافقت کی علامت میں سے ایک علامت ہے چنانچہ اللہ کے محبوب دانہ عیوب منزہنا للعیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کے منافق کی تین نشانیاں کے جب بات کریں جھوٹ کہیں جب وعدہ کریں خلاف کریں اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنائیں اور خیانت سے محفوظ فرمائیں خیانت کا ایک عذاب تو بیان ہوا اس کے علاوہ بھی خیانت کے مزید بیانت عذاب گئے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی مقاشفت القلوب میں نقل کرتے گے بروز قیامت ایک شخص کو پار گئے خدا بندی میں پیش کیا جائے گا ارشاد ہوگا توڑے پھلا شخص کی امانت واپس کیجئی ارض کرے گا نہیں حکم پا کر پھر اسے جہنم کی طرف لے چلے گا وہ شخص وہاں جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرنا شروع ہوگا یہاں تک کہ ستر سال کے بعد وہاں پہنچے گا اور اس امانت کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑے گا جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پاو پھسل جائے گا اور پھر جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا اسی طرح وہ گرتا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شباعت سے اسے رب العالمی جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا بیٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بیان کرتا دبایت سے معلوم ہوا کہ خیانت منافقت کی علامت اور عذاب و صداوندی کا سبب ہے لہٰذا ہم پر لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے اور اسی حالت میں انہیں واپس لوٹانے کی کوشش کرنا لازم گئے جو خوش نصیب ایماندار و امانتدار انشاء اللہ عز و جل بمطابق فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا حق دار ہوگا چنانچہ ارشاد فرمایا میرے لیے چھے چیزوں کے زامن ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں نمبر ایک جب بات کرو سچ بولو نمبر دو جب وعدہ کرو اسے پورا کرو اور نمبر تین تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو اور نمبر چار اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی لکھو نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی ہاتھ سے کسی کو عیزہ نہ پہچاؤ